سب نے وفا کو کیا قصور سب دیکھنا مطلب دیکھنے والوں کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے میرا سوال ہے کہ مین لیڈ اس قدر دوگلا کیوں ہے ایک طرف اس نے وفا کو اگنور کیا اتنی مار پڑی کہ محبت بھول گیا پھر پرپوس کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ باتوں میں جب بھائی نے بولا کہ اتنی مار مجھے پڑتی تو میں لڑکی کا نام تک بھول جاتا اور تب اسد نے کہا وفا دورانی نام ہے اس کا نہیں بھول سکتا اس کو محبت ہے وہ اس کی اچھا واقعی میں تو تب کیا ہوا تھا جب وفا اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی اور یہ مو سائٹ کر رہا تھا اگر یہ ہم مان بھی لیں کہ اس کو وفا کی بھو کرتال کا پتہ چلا تھا اس لیے ٹھیک ہو گیا محبت آ گئی تو پھر یہ سب دکھاتے بھی نا وفا شہروز کی باتوں کی وجہ سے اسد کے پاس آئی تھی اس نے گھول کر کے بلایا تک نہیں کہ وفا تم سے بات کرنی ہے ملنے تو آؤ میری غلط فہمی دور ہو گئی ہے کچھ تو کہتا بندی ہر سین میں سوک بنا رہی ہے کہ محبت مر گئی اور یہ مہاراج بیٹ پہ پڑے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ وفا خود ہی چل کر آئے گی نہیں بھی مزاق ہو رہا ہے یہ اتنا برانا محبت کا تعلق ہے تو تھوڑی کرٹسی ہی دکھا دو اب بات کرو وفا اور اس کے ڈیٹ کی سین کی تو وفا کی بھی سمجھ نہیں ہے وہ کیس فائد کرنے سے اس لیے رک گئی کیونکہ اسد یہ سب نہیں جاتا یہ کوئی ریزن نہیں ہوتی پیچھے ہٹنے کی وہ انصاف جاتی تو انصاف دلانے میں اسد کی رضا مندی ہو یا نہ ہو اسے اس پر رہنا چاہیے تھا تو میں یہی کہوں گی بس اپیسوڈ میں ہائپ بڑھا کر سب کچھ بند کر دیا نہیں تو اچھا بھلا کرائم پیٹرول چل رہا تھا آگے بات کروں شہروز رامی انسان کی تو بس یہ بندہ ہے جو اپنے کیریکٹر میسٹک ہے میس نے پن کے کیریکٹر کے ساتھ کوئی بھی بات ہو یہ بندہ آرام سے سب کام کرے گا سب سنے گا پھر ایک تیلی لگانا کافی ہے ایسے اس نے اسد کو کڈنام کر کے مار لگانے میں اجازت دورانی کو بھرکایا تھا اور اب یہ وفاہ کو بھرکا رہا ہے سب سن لیتا ہے پھر اینڈ میں یہ بول دیا پر تمہارے ڈائٹ مسئلہ کر سکتے ہیں ایسا چالو انسان ہے یہ جس کی کوئی حد نہیں اور اس کی یہی حرکتیں دراما میں انٹرسٹ دیویلپ کر رہی ہیں باقی سب چیزوں میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میکرز بہت موڈی ہیں کہیں پہ کوئی بھی چینج لے کے آ سکتے ہیں اور اگر فلیش بیک ہوگا بھی تو شاید لاسٹ کی اپیسوڈ میں دکھائیں گے ویسے ایک بات اور شہر روز اتنا چالو ہے کہ مجھے لگتا ہے اسے سنبل کے اس میں انٹرسٹ کا پتہ ہے اور وہ اس کو بھی یوز کر رہا ہے اور سنبل کا تو کوئی حال نہیں ہے وہی خوش ہو جاتی ہیں وفا کا گل فیس ٹھیک جا رہا ہے اسد کے پیڑنٹس کی بینٹر فنی ہے پر بہت جاہل جاہل بولتے ہیں اسد کے فادر جو کہ عزیب لگتا ہے اور جھگرا کرتے کرتے ہیں میں بات دوسری شادی کیا گئی یہ سینز بہت ریلیٹیبل ہیں میڈل کلاس فیملی سے جھگڑے ہیں اس بات پہ نہ آئیں ایسا ہوئی نہیں سکتا اور اسد کا اس سب سے ایریٹیٹ ہونا کہ یہاں میں اپنی شادی کی بات کر رہا اور یہ الگی ٹریک پہ جا رہے ہیں بچارے بچے بھی نہ جب بھی کوئی اپنا میٹر لے کے جاتے ہیں پیڑنٹس ہگرا کر لیتے ہیں اور بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی اصل میں دونوں کی ملی بغد ہوتی ہے بچے زد نہ کریں چلاک پیڑنٹس ہوتے ہیں ویسے نوین کیا بول رہی تھی کہ اسد ہیرو ہے ہیرو والی کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں مجھے اسد بہت نخڑے والا لگتا ہے چور لگنے کے بعد اس کی بات ہے کہ وفا ہی آئے اس کو سنبھالنے اس انسان کے اندر کا بچہ باہر آگیا ہے ہیرو نہیں وہ خدمت کروانا چاہتا ہے اور زخمی ہے تو ایموشنل سینٹی ہوا پڑا ہے وفا گرڈ لکھتی ہے پھر بھی ملنے آرہی ہے بگس دینے آرہی ہے گھٹ ہے شادی کے لیے بھی منا لیا اسد نے پر ان کے ٹومینز کے بھی چنور کی انٹری زبردستی مسایا دیکھ کر گھرے لو جھگرے سم لوپ ہالز کے بعد ہم جلدے ہیں پرومو کی جانب وفا نے بے وفائی کی ہے ساف انکار کیا ہے اب آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب سچ کہوں تو اس رامے کی ہائپ بہت بڑھا کر سب تھنڈا پڑ جاتا ہے اس لیے میں نے اتنا ایکسائیٹڈ نہیں ہونا جب ایکسائیٹڈ ہوئی تو سب تھنڈے پڑ گئے اس لیے اب میں ایکس اپیسوڈ دیکھ کر ہی کچھ کہوں گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی یہاں تک آگئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا میں ملوں گی ایسے ہی نئے ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے